ہیلو بریون ویلکم یوال اٹ لوکیس سر انلیمٹڈ سٹڈی زون تو دوستو اب میں یہاں پر سروعات کر رہا ہوں ایک ہیلتھ پلس سیریز کی اور یہاں پر ہم امپورٹنٹ ڈسکشن کریں گے اپنے ہیلتھ سے ریلیڈڈ ایشیوز کو لے کر کے اور ہیلتھ کے امپورٹنٹ ایشیوز اور جو بیماریاں ہمیں ہوتی ہیں ان سے بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہوں ان سے ہم کیور کیسے کر سکتے ہیں ان کے بارے میں جو میں سٹڈی کرتا ہوں اس کا کنکلوزن میں آپ کو نکال کر کے اس سیریز میں دوں گا تو دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر کے آیا ہوں ہیلتھ پلس سیریز میں سب سے پہلے ڈائیبٹیز کا ٹاپک ہے اور آج کے ڈائیبٹیز ٹاپک میں میں سب سے پہلی بات کروں گا کہ ڈائیبٹیز میں ہم کیا کھائیں اوکے سو جیسا کہ میں نے یہاں پہ تھم نیل منایا what to eat in ڈائیبٹیز تو آج ہم یہی بات کرنے جا رہے ہیں اپنے ویڈیوز پہ پہلے کی ہم ڈائیبٹیز میں کیا کھانے والے ہیں ایسی ہم کونسی چیز کھائیں گے کی جو ہمیں ڈائیبٹیز میں فائدہ کرے تو آج ہمارا main جو concern رہے گا ڈائیبٹیز میں کھانے کو لے کر کے میں بات کروں گا fruits پر یعنی فلوں پر میں بات کروں گا تو آپ کے آس پاس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو بھی ڈائیبٹیز ہے وہ سب ہی لوگ ایک common word بولتے ہیں کہ میٹھا کھانا منا ہے میٹھا کھانا منا ہے ایک بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ میٹھا کھانا منا ہے but at the same time آپ دیکھو کہ وہ لوگ sugar free tablet کا استعمال کرتے ہیں جو sugar free tablet ہوا کرتا ہے وہ لوگ بڑے آرام سے اس کو کھاتے ہیں یا sugar free biscuit آتے ہیں یا sugar free cold drinks آتی ہیں تو کیا وہ میٹھے نہیں رہتے ہیں یقینا دوستو وہ میٹھے تو رہتے ہیں پھر آخر کیا اس میں diabetes نہیں ہوتی ہے اس میں شکر کیا اس میں diabetes کا اثر نہیں ہوتا ہے کیا ان کا sugar نہیں بڑھے گا تو ان سارے چیزوں کے سوال میں یہاں پر آپ کو دوں گا اور آپ کو کوشش کروں گا کہ میں diet کی وہ بڑھیا باتیں بتاؤں جس سے آپ کو پتا چلے کہ ایک diabetic patient کو کیسے ہمیں کھانا کھلانا ہے کیسے اس کی ہمیں diet set کرنی ہے تو آج میں mainly آپ کو سب سے پہلا میں topic جو یہاں پر discuss کرتا ہوں میں fruits کے بارے میں بات کروں گا کہ fruits میں یعنی ki follow میں ایک diabetes کے patient کو کیا دیا جائے آئیے تو discuss کرتے ہیں اس وشے پر دیکھیں ہم fruits کی بات کرتے ہیں تو ایسا مانا جاتا ہے کہ diabetes میں جو اگر آپ fruit کھاتے ہیں تو fruit کھانے سے blood میں جو ہے سگر کا level بڑھ جاتا ہے مطلب یہ diabetic لوگوں کے لئے جو fruit کا سیون ہے وہ صحیح نہیں ہے ایسا مانا جاتا ہے بٹ ایسا بلکل نہیں ہے کہ diabetic لوگوں کے لئے fruit کا سیون صحیح ہے یہ ایک طریقے سے totally ایک غلط بات ہے ایک میتھا کہ ایک بھرانتی فیلا دی گئی ہے کہ diabetes کے لوگ فل نہیں کھا سکتے ہیں اوکے دیکھو ہر فل جو ہوتا ہے وہ شگر کو سریر میں نہیں بڑھاتا ہے میں کہوں گا ہاں آپ mango مت کھاؤ reason میں آپ کو بتا دوں گا کہ mango کیوں نہیں کھانا چاہیے یہ ایک بہت میٹھا فل ہے اس کو آپ نہیں کھائیے ہے نا پرنتو ایسانی کی سارے فل جو ہوتے ہیں وہ diabetes کے لیول کو بڑھاتے ہیں American Diabetes Association جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی فلوں میں کیا کیا ہوا کرتے ہیں vitamins ہوتے ہیں minerals ہوتے ہیں اوکے so vitamins ہوتے ہیں mineral ہوتے ہیں fibers ہوتے ہیں اوکے اور کچھ plant compound ہوا کرتے ہیں اوکے اور plant compound photochemicals ہوتے ہیں تو یہ جو ہوتے ہیں یہ جو کیول بڑھاتے نہیں ہیں مطلب ایسانی کی بڑھاتے ہی بڑھاتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں جو ہمارے blood کے سگر کو control رکھتے ہیں blood کے سگر کو کیا رکھتے ہیں control کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اور ساری چیزیں کرتے ہیں آپ نے سنا ہوگا an apple sine day keeps the doctor far away اوکے تو یہ مطلب ہمارے heart کے جو روگ ہوتے ہیں جو cancer ہوتا ہے stroke ہوتا ہے ان سب چیزوں کو جو ہوتے ہیں وہ آپ کو دور رکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں بات کروں گا fibrous food کی دیکھو جن میں مطلب fibrous food مطلب جن میں fibrer جادہ ہے میرے کہنے کا مطلب سمجھو مطلب جو fibrer food جو ہوتے ہیں وہ diabetes کے لئے بہت فائدے مند ہوتے ہیں جو diabetes کے patient ہوتے ہیں ان کو fibrer food بہت کھانا چاہیے کیا ہوتا ہے کارن کیا ہے کیونکہ جو fibrer کیا کرتا ہے fibrer food کی وجہ سے fibrer جو ہوتا ہے نا وہ glucose absorption fiber کیا ایک طریقے کا mineral ہے مطلب فالوں میں پائے جانے مالا ایک پرکار کا content ہے ایک mineral ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو glucose کو بہت دھیرے دھیرے absorb کرتا ہے جس سے کی جو شر شگر جو ہوتا بہت دھیرے دھیرے ہوتا اور آپ یہ چاہیے آپ کی body میں جو آپ نے کھایا پیا ہے آپ کی body میں دھیرے دھیرے اگر سوگر release ہوگا تو آپ کا diabetes control رہے گا تو آپ کو control رہے گا دوسری بات fiber جن فالوں میں fiber ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک طرپتی fiber ہے فوڈ میں تو آپ گر fiber ہے جیسے example کے لئے میں بات کروں گواوا یعنی بھی ہی امرود کی بات کروں آپ نے کبھی محسوس کیا کہ اگر آپ امرود کھاتے ہیں تو ایک امرود یا دو امرود کے بعد آپ پیٹ ایک دم ٹنہ ٹن ہو جاتا ہے پھر آپ کچھ اگر بھائی بھوک کم لگے گی تو آپ کھانا بھی کم کھاؤ گے کھانا کم کھاؤ گے تو وزن کم ہوگا ہے نا اور وزن کم مطلب وزن تو آپ جانتے ہو کہ وزن کم ہے تو آپ بہت ساری بیماریاں ویسے ہی نینترد ہو جائے گی شگر کے لئے آپ کو پتا ہے کہ شگر ہونے کا کاران جو ہوتا ہے بہت سارا کلسٹرول ہوا کرتا ہے تو جب آپ فائبر فوڈ کھاؤ گے تو یہ ساری چیزیں آپ دور رکھے گا یہ آپ کو اوور ایٹنگ سے دور رکھے گا تو اس لئے میں بات کروں گا تھوڑے دیر میں بھی کہ سگر کے کنٹرول کے لئے ہمیں کم کھانا کھانا ہے کھانے کو کم کھانے کے لئے ہمیں فائبر فوڈ کھانا پڑے گا دیکھیں کافی سارے فل ہیں جو آپ کے HbA1c کو نیانترد رکھتے ہیں آپ کے سگر کے ایڈنٹیفیکیشن کو کرنے کے لئے ایک ٹیسٹ تین مہینے میں جو ہیمو گلوبین نیا بن جاتا ہے اس لئے اس میں گلوکوز جو ہوتا ہے نا گلوکوز کاؤنٹ کر لیا جاتا ہے کتے ہیمو گلوبین جڑے ہوئے اس سے ایک پرکار تیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ تین مہینے میں رگولیٹ کی جاتی ہے ڈائیبیٹیز پیشنٹ واقعی میں کتنی ڈائیبیٹیز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ مطلب سب سے زیادہ وشورس نہیں ہے سب سے زیادہ ٹرسٹ فل ٹیسٹ ہوگا کرتا ہے تو ہم اس کی بات نہیں کریں ہم آگے کہیں کہ Hb A1c کو نیانتریت کرنے کا کام کچھ فل کرتے ہیں جو بہت اچھ ہیں جیسے میں آپ کو کچھ فل کی صلاح دے رہا ہوں اگر میں آپ بتاؤ ڈائیبیٹیز کے لئے بیسٹ فل تو بھائی صاحب جامون جامون ہیں اب جامون اپلبد نہ ہو تو جامون کی پتیاں کھائیے جامون کی جامون ہوتی ہیں وہ بہت کام کی ہوتی ہیں اگر جامون جامون تو سیزن ایبل فروٹ ہے سیزن میں آئے گا تو جامون کی پتیاں آئیے یہ آپ کھٹے فل میں بھی تین لیول ہے میں آپ بتاؤں گا بیسٹ کون سے ہیں سب سے اچھے والے پھر اس کے بعد کم اچھے والے اور سب سے بورے والے تو سب سے بورے کو تک نہیں کرنا ہے جیسے جامون ہے آپ کھا سکتے ہو سنترہ تھوڑا سا کم کھاؤ اس ٹائپ سے میں آپ کو بات بتاؤں گا سب سے اچھے کون ہے تو اچھے کھلو سب سے اچھے فل میں میں بتا جامون کرتے ہیں ٹھیک نا یہ مطلب آپ کا کیا کرتا ہے بلیٹ پریشر کو بھی کنٹرول رکھے گا بی پی کو بھی کنٹرول رکھے گا اور ساتھی ساتھ آپ کا شگر ہے ڈائبیٹیز اس کو بھی کنٹرول کرنے کا کام کرے گئی ٹھیک ہے اب میں فروٹس کو لے کر تھوڑی سی آپ کو ایمپورٹنٹ جانکاری دے رہا ہوں کی جیسے آپ کو کیسے فل کھانے ہیں تو نمبر ایک آپ کو تاجے فل کھانا ہے ایسا رہی پرانے دو تین دن رکھے یا جیادہ پکے ہوئے جیادہ میٹھے ہو چکے فروٹس آپ کو کھانے ہے مطلب تاجے یا فروزن فل آپ کو لینے ہے اور اس کے بعد میں کہوں گا آپ جیوس نہ پیئیں کیونکہ جیوس میں جیوس 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 فل کو ایک دم سارا سارا نہ کھائیں اس کو آپ جیسے ایسے ڈیوائٹ کلو کی مجھے شوبہ ناستے میں تھوڑا سا فل لینا ہے اوکی پھر دوپہر کو تھوڑا سا لینا ہے اور شام کو تھوڑا سا فل لینا ہے تو اس کو آپ اپنی ڈائیٹ میں ڈیوائٹ کر لیجیے اب دیکھئے ایک ہوتا ہے جی آئی کیا ہوا کرتا ہے جی آئی اس کا پورا نام ہے گلائیسیمی انڈیکس ٹھیک ہے نا اس کا پورا نام کیا ہے اس کا پورا نام ہے گلائی سیمی انڈیکس انڈیکس یہ کیا ہوتا ہے یہ فلوں کو بات گیا ہے فلوں کا بٹوارہ کیا گیا ہے گلائیس اینڈیکس میں کہا سے کھا تک پھل ہے ایک سے لے کے سو تک ایک سے سو تک ٹھیک نا تو ایک سے لے کے سو تک فلوں کو بھٹا گیا ہے تو میں کہوں گا ایک جو ہے یہاں پہ سو ہے اس میں سارے کے سارے جتنے بھی فل آتے ہیں دنیا بھر کے اندر وہ اس کے اندر رکھے گئے ہیں تو آپ کو بیسٹ ہے کہ آپ ایک سے لے کر کے چالیس تک کے فل جو ہیں وہ آپ کو ڈائیبیٹی اس کے لئے بیسٹ ہے چالیس سے لے کے پچاس اگر بہت شوق ہے تو کھالو بٹ میں کہوں گا پچاس کے اوپر کے جی آئی والے فل آپ مت کھاؤ اب میں آپ کو الگ الگ بتا دیتا ہوں کہ جی آئی سکور کتنا ہے تو اگر آپ ایک سے لے کے پچاس تک مطلب ان کا جو کم جی آئی سکور ہے اگر آپ کم جی آئی سکور کے فلوں کو کھاؤ گے تو آپ کا جو بلڈ سگر نا وہ کنٹرول رہے گا اور اگر آپ جی آئی سکور کے فلوں کو کھاؤ گے نا تو آپ کو دکت ہوگی تو میں کم جی آئی سکور کے آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں کی کون کون سے فل ہیں تو اس کا مطلب آپ کو جو ہے لو جی آئی لو گلائسیمک انڈیکس والے فوڈ آپ کو کھانے ہیں 45-50 تک کے آپ کو فوڈ کھانے ہیں میں سب سے پہلے ان فلوں کے بارے بتاتا ہوں جو آپ کو بلکل تچ بھی نہیں کرنا بلکل بھی آپ کو کھانا نہیں ہے میں ان فوڈ کے بارے بتا دیتا ہوں اگر آپ ایک ڈیابٹک پیسنٹ ہیں تو آپ کو میں وہ فوڈ بتاتا ہوں جو ہائی جی آئی والے ہیں مطلب میں آپ کو سب سے پہلے بتا رہا ہوں جی آئی لیول سیونٹی ٹو ایٹٹی سیونٹی ٹو ہنڈڈ سیونٹی ٹو ہنڈڈ تو اگر آپ کا جو گلائسیمک انڈیکس سیونٹی ٹو ہنڈڈ کے بیچ میں ہے ان میں آپ کی چینی کی ماطر یعنی سوگر کی ماطر بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہائی جی سکور والے فل جو آپ کے سوگر لیول کو بڑھا دیں گے یہ فل آپ کو نہیں کھانے ہیں میں بتا دیتا ہوں ان میں کون کون سے فل ہے اس میں تربو جیانے کی وارٹر میلن ہے آپ کی کشمش ہے اوکے کشمش آپ کو ریزنس جو ہوتی نہیں کھانے ہیں اناناس یعنی کی پائنپل آپ کو بالکل نہیں کھانا ہے اور اتیادھیک ریبڈ کے لے مطلب کے لے ہی میں منع کروں گا اور خاص کر بہت زیادہ پکے ہوئے کے لے جو ہیں وہ آپ کو بالکل ہی نہیں کھانا ہے اوکے ریبڈ بیناناس جو ہیں آپ کو بالکل بھی نہیں کھانا ہے تو یہ تو تھے وہ فل جو آپ کو کھانے نہیں ہیں اب آئیے میں ان فلوں کی بات کر دیتا ہوں جو آپ کو یہاں پر کھانے ہیں اوکے تو کھانے میں دیکھئے سب سے پہلے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک دم لو جی آئی نمن جی آئی جو فل ہیں لو جی آئی کے فل ہیں وہ میں آپ کو بات کر دیتا ہوں کون کون سے لو جی آئی کے فل آپ کو کھانے ہیں جو بہت آپ کے لئے فائدے مند ہیں اوکے ان میں دیکھئے 20 سے لے کے 49 تک میں آپ کو جو جی آئی لیول دے رہا ہوں 20 سے لے کے 49 تک جی آئی لیول آپ کو میں جب بتا رہا ہوں وہ آپ کھا سکتے ہیں جیسے کی میں یہ بیسٹ بات کروں سب سے اچھے فل کی اوکے تو سب سے اچھے فلوں میں آپ کھائیے بیریز اوکے بھلی اس میں پھر بلیک بیری ہو یا اسٹرابیری ہو یا بلو بیری ہو تو نمبر ون پہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ بیریز کھائیے اوکے بیریز جو ہوتی ہیں بیریز جو ہوتی ہیں چاہے وہ اسٹرابیری ہو بلو بیری ہو یہ ڈائیبٹیج کے لیے بہت اچھا بھی کلپ ہے اسٹرابیری جو میٹھی ہوتی ہے ہلکی سی کھٹی بھی ہوتی ہے اوکے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی جیادہ فائدے مند ہے آپ اس کو کھانے میں لیجئے اس کے بعد میں بات کروں گا سیکنڈ فل آپ کو جو لینا ہے وہ ہے چیری سیکنڈ فل آپ کے پاس میں کیا ہے چیری ہوتی ہے چیری میں انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور انٹی آکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ہردی ریو اور کینسر کے ساتھ سگر لیول کو بھی کم کرتا ہے اوکے اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا تیسرا فلکی آپ جو ہے خوبانی یعنی اپریکوٹ اوکے ہندی میں سے خوبانی بولتے ہیں اوکے اپریکوٹ بھی کھا سکتے ہیں اوکے خوبانی بھی جو ہوتا آپ کے بلڈ سگر کو بڑھنے نہیں دیتا ہے اس میں فائبر خوب ہوتا ہے آپ کا پیٹ جلدی سے بھر جاتا ہے اور یہ گرمی میں آتا ہے ایکچولی ٹھنڈ میں نہیں ملتا ہے اور اس میں پاچن تنتر اور جو ہوتا ہے شگر لیگل کو بھی اچھا کرتا ہے اس کے بعد ہے چوتھے نمبر پہ آپ کو میں بولوں گا اورنج لیجی آپ سنترے جو ہوتے ہیں سنترے میں بیٹامین سی کا ایک بہت بڑیہ سورس ہے اوکے اور یہ جو ہوتا ہے سٹروک دل کی بیماری کے جوکھیوں کو بھی کم کرتا ہے بلڈ پریشر کو بھی بچاتا ہے ٹھیک ہے سنترے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے انگور بھی کھا سکتے ہیں سنترے کے ساتھ ساتھ جو ہے انگور بھی آپ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد انگور حالا کی لاسٹ میں رکھی انگور کو ایک دم سے اس کو یہ نہ سمجھے کہ ٹاپ لیبل پہ آپ انگور کو رکھ دو انگور کو لاسٹ میں رکھو تھوڑا بہت کھاؤ اس کے بعد میں پیچے ہوتے ہیں یعنی کی آڑو آڑو آپ جانتے ہوں گے پیچ بولتے ہیں اس کو ہے نا رشیلہ اور خسبودار گرمی کا فل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ اس میں پوٹیشیم بھی ہوتا ہے تو یہ ویٹامین سی کے ساتھ اس میں پوٹیشیم بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور آپ کو میں بتاؤں کہ رکھیں آپ لوگ چھانچ جو ہوتا ہے چھانچ مٹھا وہ بھی لے سکتے ہیں بیوٹیج کے جو پیسنٹ ہوتے ہیں وہ چھانچ مٹھا بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد بہت بڑیا فل میں آپ کو بتا دوں ایپل ایپل جو ہوتا ہے بہت شاندار فل ہے ایپل بھی آپ لے سکتے ہیں اس میں نائنٹی فائف کلوری ہوتی ہے اور پچیس گرام کیول کرب ہوتا ہے مطلب آپ یہ دیکھئے کہ جس میں کرب بہت کم ہوں کرب جس میں بہت کم ہوگا وہ بہت آپ کے لیے فائدے مند ہے تو جو سیو ہوتا ہے اس میں کیول پچیس گرام کرب ہوتا ہے اور اس کے پہلے میں جو آپ کو آڑو بتایا تھا آڑو میں کیونک اتنا کرب ہوتا ہے سیونٹین گرام اور کرب سی نقصان کرتا ہے تو کرب س آپ کو نہیں رکھنا کھانے میں اوکے تو اس میں آپ کا جو کرب ہوا کرتا ہے پچیس گرام ہوتا ہے اس کے بعد اور بڑیا اور بھی فل ہے پیر پیر یعنی کی ناش پاتی تو ناش پاتی بھی جو ہے بہت بڑیا ہے یہ آپ کا جو ہوتا ہے آپ کے بلڈ شگر کو جو ہوتا ہے تو 27 گرام ناش پاتی میں کرب ہوا کرتا ہے دن اس کے بعد کیوی جو ہوتا ہے نائنٹھ میں کیوی کیوی جو فل ہوا کرتا ہے اوکے کیوی بھی آپ کھائیے اس میں ویٹامین ڈ ہوا کرتا ہے ویٹامین سی سوری ویٹامین سی ہوتا ہے فائبر ہوتا ہے تو اور اس کے بعد میں انت میں میں بولوں گا کی لاسٹ میں ملاؤں گا انگور کو اوکے انگور کو میں لاسٹ میں ملاؤں گا اور اس کے بعد باقی جو آپ کے کھٹے فل ہیں انگور میں جو کارب ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے سولا گرام انگور میں دیکھئے کارب کتنا ہوتا ہے سولا گرام ٹھیک نا تو یہ سمجھ سکتے ہیں آپ کی کہنے کو کہتے ہیں انگور بہت میٹھا ہے تو جو انگور ہوتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا آپ کے بلڈ سگر لیول کو بڑھنے نہیں دیتا ہے ٹھیک نا اور اس میں ویٹامین کے بھی بہت اچھی ماترہ میں ہوتا ہے جس سے کہ کھون کا تھکا بنتا ہے اور گھاؤ اتیاری کو ٹھوک ٹھیک کرتا ہے اور ہڈی کو سوسطھ بنائے رکھنے میں بھی یہ آپ کا بہت زیادہ مدد کرتا ہے ٹھیک نا تو یہ جو انگور ہوتا ہے یہ میں نے بتایا ہے لو جی آئی فوڈ ہے تو آپ کو لو جی آئی جو فروٹ ہے بس انہی کو آپ کو دھیان دینا ہے کہ آپ کو یہ ایسے فروٹ کھانے ہیں جن کا جی آئی ویلیو جو ہے کم ہیں اور ابھی تک میں نے آپ کو بتایا جو میلی کھٹے جو فل ہوتے ہیں ان کا جی آئی انڈیکس کم ہوتا ہے اور ان میں ویٹامین سی زیادہ ہوتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں ان کا فائبر زیادہ ہوتا ہے جس سے آپ کو بھونک نہیں لگتی ہے اور آپ کے بلڈ سگر کو کنٹرول کرتے ہیں تو یاد رکھے گا جو فل میں نے بتایا ہے ایپل بتایا ہے بلیک بیری بتایا ہے چیری بتایا چکوترا آڑو ہے نا اور بیری سٹرو بیریز یہ فل آپ کو کھانے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو اپنے فل آتے ہیں پچاس کے اوپر جی آئی والے ان سے آپ ایوائیڈ کریے بلکل مت کھائیے شوق ہے بلکل نہ کے برابر کھا لیجئے پچاس سے لے کے سکسٹی نائن کے بیچ میں جو فل آتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہے نا اس میں انجیر ہے میں کہوں گا مت کھاؤ دیکھو انگور کو بھی میں اتنا زیادہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کر کے آدھا کلو انگور یا ایک پاؤ انگور کھا لوں کم کھائیے گا انگور انگور میں ہے نا انگور ایک دم سے مطلب میڈیم جی آئی میں آتا ہے لو جی آئی میں نہیں آتا ہے اوکے تو میں انجیر کے بعد میں میں کھاؤں گا انگور کو اوکے اس کے بعد میں آم کو ٹھیک ہے نا کشمش ہو گیا کشمش ہو گیا ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہیں یہ آپ کے میڈیم والے جی آئی والے ہیں تو آپ جو ہے کوشش کیجئے کہ آپ جو ہے جامون بیری ہے نا سنترا ایپل جن فلو پر میں جور دے رہا ہوں اوکے جیسے میں نے بیری پہ جور دیا ہے اورنج پہ ہے چیریز پہ میں نے بل دیا ہے میں نے جامون پہ بل دیا ہے میں نے آنولے پہ بل دیا ہے اوکے میں نے ان چیزوں کو آپ لوگ بہت ناش پاتی بہت اچھا ہے اوکے تو چھانچ جو ہے اچھا ہے تو ان چیزوں کو آپ جو ہے اپنی صحت میں رکھئے تو آپ کو فائدہ ہوگا اور باقی جو میں نے آپ کو میڈیم جی فل بتائے ہیں وہ آپ کو کم لینا ہے یا نہ کے برابر لیجئے تو آپ کا زیادہ لاب ہوگا جیسے کیلے ہو گئے ہے نا اور آپ کا انگور بھی ہو گیا آپ کا آم ہو گیا کوشش کرو کہ آپ بلکل ان کو نہ لو اور آپ جو ہے میں نے آپ کو ہائی لیول جی آئی تربوچ کس میں سانانانس تو بتائی دیا ہے ان کو آپ کو بلکل بھی ٹچ نہیں کرنا ہے ٹھیک نا تو شگر میں آپ کو کیا کیا کھانا ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں at last کہ آپ کو کیا کیا کھانا ہے ابھی تک تو آپ نے آئیڈیا لگا لیا ہوگا کہ آپ کو کیا کیا کھانا ہے تو شگر میں آپ کو جو فل کھانے آپ کو میں مین فل بتا دیتا ہوں جو آپ کو کھانے ہیں موٹے طور پر ایک تو بھائی صاحب آپ پپیتا کا سیون کیجئے کوئی دکت نہیں ہے پپیتا خوب کھائیے then اس کے بعد کھیرہ ککڑی کھیرہ ککڑی کھانے سے بھی بھوک جو ہوتی ہے شانت ہو جاتی ہے اور آپ کا پیٹ آپ سے کھانا نہیں مانگتا ہے then اس کے بعد نیمبو کا جرور سیون کیجئے ویٹامین سی ہوتا ہے اس میں امرود کھائیے خوب کھائیے امرود چاکوترا کھائیے اوکڑو کھائیے سٹرابیری کھائیے سٹرابیری کھائیے بلیک بیری کھائیے بلیک بیری کھائیے کیوی کھائیے ٹماٹر کھائیے اور خربوجا خر بوجا تو یہ چیزیں جو ہیں اس پرکار کے جو فل ہیں یہ آپ ان کو لے کر کے چلیے ان کو کھائیے اور ایک چیزیں بتا دوں کہ جو فل ہوتے ہیں یہ پانی کی کمی کو بھی کمپلیٹ کرتے ہیں ان میں فائبر بھی ہوتا ہے اور یہ پانی کی کمی کو بھی کمپلیٹ کرتے ہیں باڈی کو آپ کے ہائیڈریٹ رکھتے ہیں آپ کے فل کا کام کیا ہوتا ہے آپ کے اس شریر کو ویبھن پرکار کی بیماریوں سے بچانا اس میں ویٹامین ہوتا ہے فائبر ہوتا ہے منرل پروٹین ہوتا ہے پلانٹ کمپاؤنڈ اور انٹی آکسیڈنٹ ہوا کرتے ہیں یہ آپ کے سواستہ کے لئے بہت زیادہ جلوری ہوا کرتے ہیں اس لئے ان کی پراپرٹی آپ دیکھ لیں اور جو میں نے بتایا ہے اس کے انوصار آپ جو ہے الگ الگ فلوں کا سیون کر سکتے ہیں تو یہ ایک آج کے سمیہ میں ڈائیبٹیج سے پریشان لوگوں کے لئے تھوڑی سی میں نے جانکاری ایک اٹھا کر کے آپ لوگ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور آپ لوگ بھی لوگوں کو پہنچائیے کیونکہ ڈائیبٹیج جب ہوتی ہے تو لوگوں کے پاس کھانے کے آپشنز بڑے پریشان رہتے ہیں لوگ جسے ہمارے بھی گھر میں جن لوگوں کو ڈائیبٹیج ہے وہ لوگ بہت پریشان رہتے ہیں کہ بھائی کھایا کیا جائے اوکے تو آپ کو جو ہے بس ایک چیز سمجھ لو اگر کبھی پرابلم ہوتی ہے آپ کو تو آپ یہ دیکھو کہ آپ کو گلیسیمک انڈیکس جو ہے وہ بہت کم ہونا چاہیے مطلب جی آئی انڈیکس جو ہے آپ کا کیا ہونا چاہیے بہت کم ہونا چاہیے ٹھیک نا تو جتنا گلیسیمک انڈیکس آپ کا کم ہوگا تو اتنا اچھا فل ہوگا ٹھیک نا اور گلیسیمک انڈیکس جو سب سے کم ہے وہ بیریز کا ہوا کرتا ہے چالیس سے بھی کم ہوا کرتا ہے بہت ہی لو ہوتا ہے جی آئی سکور ہے نا تو چالیس سے کم جو ہوتا ہے اور چیری جیسے ہو گئی چیری چیری کا کتنا ہوتا ہے بیس سے بھی کم ہوتا ہے مطلب چیری دیکھو کتنی مستہ اور کتنی بڑھیا ہے کہ چیری کا جی آئی انڈیکس جو ہے بیس سے بھی کم ہے تو یہ آپ کو فائدہ کرے گی جو ناشپاتی ہوا کرتا ہے ناشپاتی کا جو جی آئی انڈیکس تو بھی آپ کو problem نہیں کرے گا تو بھی آپ کو problem نہیں کرے گا بٹ انگور جو ہوتا ہے انگور کا gi index جو ہوتا ہے مطلب آپ اس کو زیادہ نہیں کھا سکتے ہو تو انگور کو آپ کم کھا سکتے ہو تو یہ کچھ پھل تھے جو میں نے آپ کو بتا دیئے کہ بھائی ان فلوں کو کھاؤ ٹھیک نا تو آپ کے لئے بہتر رہے گا تو میں آپ کو جرور جرور صلائے دوں گا کہ raspberry blueberry blackberry کے ساسات اگر آپ کو ناشپتی مل رہا ہے تو آپ جرور ان کا سیون کیجئے کیونکہ یہ میٹھے تو ہیں آپ کے مٹھاس کی للک کو یہ ختم کریں گے ساتھ ہی ساتھ آپ کے شگر لیول کو بڑھانے کے بجائے اُلٹائے کم کریں گے اس لئے آپ کے لئے بہت فائدے مند ہوں گے اوکے مٹھرو تو یہ تھی آج کی ایک مہتپون جانکاری آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں آپ لوگ جرور لکھ کر کے بتائیں اور اس جی آئی انڈیکس کا دھیان رکھئے گا کبھی بھی کوئی بھی میٹھا فل لینے کے پہلے تبھی اس ویڈیو کو بنانے کا سارتھک فل مجھے ملے گا اوکے آپ کا مہتپون سمیہ دینے کے لئے بہت بہت دھنواد نماشکار جائے ہین جائے بھارت